بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رحمتوں بھرے لمحات سے مستفید اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی تمام تر رحمتیں تمام تر برکتیں تمام تر فیوز و برکات لوٹنے کی توفیق اتا فرمائے ایسی پیاری سی دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنے اس پیارے سے پروگرام کا اور چلتے ہیں مہمان شخصیت کے تعرف کے جانب گو کہ وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے الحمدللہ جس طرح سے روحانی سوشل ویلفر اورگنائزیشن کام کر رہی ہے روحانی سوشل ویلفر اورگنائزیشن کا نام سنتے ہی یقیناً ایک ایسی شخصیت کا ذکر تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے جو اس سے منسلق ہے الحمدللہ چیرمن ہے روحانی سوشل ویلفر اورگنائزیشن کے جو کراچی میں تقریباً تین سے چار برانچز ان کی کام کر رہی ہیں کراچی سے بہار پورے پاکستان میں اور پاکستان میں نہیں الحمدللہ دنیا بھر میں روحانی سوشل ویلفر اورگنائزیشن تواتر کے ساتھ بلکل محنت سے لگن سے کوششوں سے روز بروز اس کی کاوشوں میں اضافہ ہو رہا ہے الحمدللہ اور آپ لوگوں کے لئے خدمت خلق کا جس طرح موجود ہیں ان کے دل میں جذبہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں خوش آمدید کہتا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جنب آپ خیریت ہے اللہ کا کرم اللہ صاحب آپ بتائیے سب خیریت ہے اور بلکل کل تو آپ کی محفل بھی بڑے اروج پہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین گزشتہ جمرات کو سالانہ زیارت موہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل مبارکہ سبان اللہ ہوئی کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور میں اپنے آقا کا زندہ موزہ بتاؤں اپنے ناظرین کو کہ جب موہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس پیالی میں یہ موہ مبارک رکھا ہوتا ہے ششے کے کیس میں جب اس کو کھولا گیا کیونکہ سالانہ اس کی صفائی وغیرہ یہ وہ کا حتمام کیا جاتا ہے تو الحمدللہ جو ایک موہ مبارک ہمارے پاس تھا اس میں چوبیس موہ مبارک کا اضافہ ہوا اللہ حبی یہ برکت دیکھیں آپ یہ زندہ موزہ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جن کے موہ مبارک میں اضافہ ہوتا ہے اور جو موہ مبارک ہمارے پاس موجود تھا جی اس کے قدمے بھی اضافہ ہوا سبان اللہ تو یہ زندہ موزہ ہے حیات النبی ہونے کا زندہ ثبوت کہ موہ مبارک میں اضافہ ہونا اور چوبیس چھوٹے بڑے موہ مبارک اس کے اندر مزید نمدار ہو گئے سبان اللہ الحمدللہ تو یہ اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا تھا موہ مبارک کو رکھنے کے اہل لوگ ہوں گے ان کو بقاعدہ یہ تحفتاً تقسیم کیا جائے گا ان کو دیا جائیں گے دوسری خوشخبری جو سب سے بڑی خوشخبری تھی وہ تو ہم نے آپ کو بیان کر دی دوسری خوشخبری گزشتہ روز بروز جمعہ شام چھے بجے الحمدللہ روحانی سوچل ویڈفیر آلگوزیشن اور ورلڈ پیس انٹرفیت ہرمونی کانسل کا ہائیڈ آفیس کا افتتہ ہوا اور روحانی سوچل ویڈفیر آلگوزیشن کی دوسری برانچ ہے ڈی ایچ ایکسٹینشن فیس ٹو نادرہ آفیس کے سامنے کے ایف سی ہے کے ایف سی کے بلکل جسٹ بیہائن پیچھے والی کے لیے کی ایف سی کے پیچھے والا جو سرویس روڈ ہے اس پہ روحانی ہربل کلینک کے نام سے اس کلینک کا افتتہ ہو چکا ہے صحیح قیونباد کے رہنے والے لوگ ڈی ایچ ای کے رہنے والے لوگ کلیفٹن میں رہنے بسنے والے لوگ محمود آباد جو قریب کے علاقے ہیں ڈی ایچ ای سے وہ بہ آسانی اب الحمدللہ ہم سے ملاقات کر سکیں گے صحیح ڈی ایچ ای فیس ٹو نادرہ آفیس کے سامنے کے ایف سی ہے اور کے ایف سی کے بالکل بیک سائٹ پر روحانی ہربل کلینک کے نام سے بوٹ آبیزہ ہے اور اس میں شام پانچ بجے سے رات نو بجے تک ہم سے ملاقات ہو سکتی ہے جمعہ تلمبارک کے علاوہ جمعہ تلمبارک کو تاتل ہم کر رکھتے ہیں آفیسز کی کیونکہ ہماری یہاں تربیتی نشیس ہوتی جمعہ کو تقریباً رات آٹھ بجے گلشن اقبال میں تو عام دنوں میں شام چھے بجے سے لے کے رات نو بجے تک کورنگیل کے میں رہنے بسنے والے لوگ گزری دہلی کالونی پنجاب کالونی نیلم کالونی کلیفٹن ڈی ایچے محمود آباد اختر کالونی یہ قریب قریب کے علاقے ہیں ٹونیشیا لائن بدتیا لائن یہ سب قریب کے علاقے ہیں جو ڈی ایچے کو ٹچ کرتے ہیں تو یہاں بہ آسانی ملاقات کر سکتے ہیں اپنے معاشی معاشرتی روحانی مسائل اور طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جو ہر اس کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے اس کے ذریعے بھی آپ جو ہے ان تمام معاملات میں خطانہ خاصتہ اگر آپ اس کا شکار ہیں تو آپ ڈی ایچے کی براند سے رابطہ کر سکتے ہیں اور وہاں کا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ ہے 0346955556 0346955556 اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ اپنا ٹائم ڈیٹ معلوم کر سکتے ہیں اور بل مشافہ ملاقات کر سکتے ہیں یعنی یہ خوشقبلی ہے ڈی ایچے سے جو منسلک علاقے ہیں ان کے لیے کہ ان کے قرب و جوار میں جو رہنے والے ہیں وہ آسانی کیونکہ اکثر گلچن برانچ سے زیادہ تھوڑا فاصلہ ہو جاتا اور لوگ مشکل سے پہنچ پاتے ہیں گو کے پہنچ جاتے ہیں بہت بڑی تعداد میں کافی کسیر تعداد میں گلچن برانچ میں بھی کافی رش ہوتا ہے ہم نے خود بھی دیکھا لیکن جو ڈی ایچے کے قرب و جوار میں رہنے والے ہیں ان کے لیے آسان ہو گیا قدر آسان ہو گیا تو آپ لوگ ضرور اس برانچ پر جائیے اور جس طرح سے ڈاکس نے بھی آپ کے سامنے میں کہا کہ جو بھی آپ کے مسائل ہیں ہم اکثر پریشانی میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں جسمانی امراض کا ہم شکار ہو جاتے ہیں اگر ہم اپنے پڑوس میں ایڈ گرڈ میں اپنے رشتہ داروں میں اپنے بہن بھائیوں میں اگر یہ بات بتائیں اور کوئی بھی اس وجہ سے کوئی پریشانی میں ابتلا ہے تو آپ ضرور روحانی سوچل گلپ اور ارگنائزیشن تک ان کی رسائی بھی کا بھی سبب بن سکتے ہیں تاکہ آپ کو بھی ایک صدقہ جاریہ آپ کے لئے بھی ہوگا اگر کسی کو صحت ملے گی تندرستی ملے گی تو آپ بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا ایک کالر ہے دیکھیں آج کے پروگرام کے پہلے کالر کون اور کہاں سے بات کریں اسلام علیکم اسلام علیکم لائن غالباً ڈراؤپ ہو گئی ہے جب بھی کال کیجئے آپ اپنی ٹی وی کا والیم بند کر دیجئے اور ہم سے جو بھی مسئلہ ہے آپ ایک پیپر پر لکھ لیجئے نام اور والدہ کے نام کے ساتھ ہم تک مسئلہ پہنچائیے بے شک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خوشی میں جو ہے وہ مسئلہ بھی بھول جاتے ہیں ہمیں جو خوشنا ہوتا ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے کے لیے آپ لوگ بہت بیچین ہوتے ہیں آج ہم یہ بھی بتا دیں اپنے ناظرین کو کہ بوڑچے خانہ آدھا دوہ خانہ جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم دو نسخے عمومن بتاتے ہیں اور دو نسخے جو آج بتائے جائیں گے وہ ہے ایک میدے پر جو گرانی ہوتی ہے یا گیس بہت زیادہ ہو جاتی ہے گیس کی شکایت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کو کیسے دور کہہ جا سکتا ہے آسان ٹوٹکا ہے وہ بتائیں گے آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ شدید قسم کا اچانک اگر تیز بخار ہو جائے رات کے کسی پہل میں کسی کو تو اس کا تدارک فوری طور پر کس طرح سے کیا جاتا ہے گھر میں کس طرح سے اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے وہ بتائیں گے یہ دونوں بہت اہم باتیں ہیں تو آپ کاغس اور قلم تیار رکھئے گا جی جوک سب جی بلکل جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ لاسٹ بریک کے بعد سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا باور سے خانہ آدھا دوا خانہ کیچن سے ہم ہوم ریمیڈی بتاتے ہیں اور یہ سیگمنٹ بہت مشہور ہوا الحمدللہ اور بڑا کامیاب ترین ہمارا ہی پروگرام ہے ہمارے پر بے شمار قوضہ ہاتی ہیں بہت سے ہمارے بہت بہن بھائی ہمارے بیورس جیسے ہیں جو ان ٹپس کو لکھ نہیں پاتے تو بعد میں معلوم کرتے ہیں کہ آپ نے جو آج بتایا تھا نسخہ کہ کس حوالے سے اور کس طریقے سے اس کی تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے جس طرح زینب صاحبہ فرماتی ہیں کہ کاغذ اور کلم بلکہ ایک ڈائری بنا لیں آپ سنڈیڈے اور سنڈے کو یہ بڑے نادی نقصے آپ کو بتا جاتے ہیں ایک ڈائری بنا لیں اور اس کے اندر آپ اس کو تحریر کر لیا کریں یہ وہ ہوم ریمیڈیز ہیں جس سے بہ آسانی آپ آپ پیچیتا سے پیچیتا امراض کا علاج خود گھر میں کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ سائیڈ ایفیکٹ کیوں نہیں ہے کیونکہ ہر اس کا تو ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا نہیں طبعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بتا جاتے ہیں علاج اس کا بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور یہ جو عمومن ہم چیزیں بتاتے ہیں یہ آپ کی سالنوں میں استعمال ہونے والی اشیاء ہیں آپ کے کھانے میں سامال ہونے والی اشیاء ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سادہ ان چیزوں کو ہم اجاگر کریں جو آپ کی کچن میں موجود ہیں بہ آسانی آپ اس سے اپنے پیچیتا امراض کا علاج کر سکتے ہیں اور یہ انٹی بائیوٹک تو ہے نہیں جس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے تو بہتر یہ ہے کہ ان تمام ٹپس کو نقصوں کو لکھ لیا کیجئے اور یہ بڑے تیر بائدہ فائیں الحمدلاللہ سیکھڑوں لوگوں کو اس سے فائدہ ہو چکا ہے السلام علیکم حمائل صاحب حمائل صاحب حمائل صاحب جبائی کیا سوال ہے آپ کا میرے سوال یہ ہے کہ پہلے تو بیمار تھا میری ہاتھ کا مسئلہ تھا وہ اللہ تعالی سے بہتر کی ہے اب میں ایک نیا کام شروع کرنا جا رہا ہوں تو اس کے بارے میں سکارہ کرنا تھا کیا یہ میں لیا ہے بہتر ہے یا نہیں ہے ہمائیو صاحب آپ کی عمر کتنی ہے میری 37 years ہوئی ہے 37 اچھا کاروبار کیا کرنا چاہ رہا ہے میرے بھائی آپ کاروبار ایک کراچھی میں نئی سروس آئی بھی ہے میٹ کریم کے نام سے تو وہ بیس چارہ جیاں ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میرے لئے بہتر ہے یا نہیں کیا کیا کرز گاڑی کی خریدہ فروٹ نہیں ہے پیکنڈ ڈرپ کی حوالی سرمیس ہے نہیں بات بازے نہیں ہو پہنے ٹریول ایجنسی آپ قائم کرنا چاہ رہے گاڑیوں کا پیکنڈ ڈرپ پر کرنا چاہ رہے ہیں یا ہریت پیکنڈ ڈرپ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں پیکنڈ ڈرپ کا اچھا اچھا۔ تو گاڑیاں اپنی پرچیس کریں گے ایک گاڑی کریں گے دو کریں گے گاڑی اپنی پرچیس کریں گے گاڑی موجود ہے آپ کے پاس گاڑی کسی کی ہے وہ میں خود درائیف کریں گے تو کیا یہ پارٹنرشن میں کام کرنا چاہ رہے ہیں جی پارٹنرشن میں ہلو جی پارٹنرشن میں کام کرنا چاہ رہے ہیں جی ہاں یہاں پارٹنرشن ہے تو جو اپنے پارٹنر نے ان کا نام بتائیے ان کا نام ہے جی حبیب دوبارہ بتائیے حبیب محمد حبیب محمد حبیب کی والدہ کا نام کیا ہے ان کی والدہ کا نام تو مجھے نہیں پتا اچھا والی صاحب کا نام معلوم ہے نہیں نہیں میں اپنے والدہ کا پتہ چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ حمالی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں حصت ہیں برکتیں عطا فرمائے بہتر یہ ہے کہ پہلے سخارہ کر لیے جائے حبیب صاحب کی والدہ کا نام ہمیں بتا دیجئے گا یا آپ خود استخارہ کر لیجئے گا استخارہ کا طریقہ بہت آسان ہوتا ہے دو رکعات نماز نہ فل پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے استخارہ کی دعا پڑھ کے قبلہ روخ ہو کے سو جائیے گا باوضو گفتگو نہ کیجئے گا جو رات میں خواب میں آپ کو نظر آئے وہ اشارات ہم سے شیئر کر لیجئے گا اور اگر حبیب صاحب کی والدہ کا نام آپ کو مل جائے تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ مکمل استخارہ کی ریپورٹ آپ کو دے دی جائے گی یا اللہ ہو یا رزاقو یا غنی ہو یا اللہ ہو یا رزاقو یا غنی ہو تین سو تیتریس مرتبہ اول آخر تین تیر مرتبہ دوشی کے ساتھ بعد نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ پروردگار عالم کے حضور دعا کر کے اپنے کاروبار کی طرف توجہ کیجئے اس ورد مبارکہ کو جھری رکھئے گا لائف ٹائم کے لئے میں نے آپ کو دیا اور اس کی اجازت بھی ہے الحمدلللہ اور اس سے فراوانی رس ہوتا ہے ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ اس کی کاروبار میں برکت ہو آمدنی میں اضافہ ہو دستخانوں میں گھنست ہو تو وہ اس وظیفہ مبارکہ کو پڑھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آمدنی میں اضافہ ہوگا بے شک ایک مزید کالہ نے شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلیو السلام علیکم وآلیکم السلام فرق حالتی مازم کہ conditioner تیوری کاراپ برکتے ہیں بےモل ٹیوری کاراپ مازم مازم شناī شناع جو لہinka شے مازم جھ ہوئی تم مطلب ہم نے جو ہے وہ کوٹ میریج کی ہے صحیح میں نے اور میرے ہزبین نے اب یہ تھا کہ میرے میرے سسرال والے مجھے لے گئے تھے گھر پہ لیکن انہوں نے ریٹن مجھے کر دیا ہے تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آگے مطلب کچھ معاملات ان سے بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے ایشہ یہ بتائیے آپ کے ہزبین کا نام کیا ہے میرے ہزبین کا نام سبھان نجم ہے سبھان سبھان نجم نجم ان کی والدہ کا نام کیا ہے ان کی والدہ کا نام شبانہ شبانہ صاحبہ ہی زیادہ مخالفت کر رہی گے ٹی وی کا والیم بند کرتے ہیں پلیس جی اب بتائیے کہ شبانہ صاحبہ مخالفت کر رہی گے شبانہ میرے ہزبین کی مدر کا نام ہے وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی والدہ جو ہے شبانہ وہ مخالفت کر رہی گے جی 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 فادر ان کی نجم صاحب کافی مخالفت کر رہے ہیں فادر بھی کر رہے ہیں اچھا آپ نے باہمی رضا مندی سے شادی نہیں کی نہیں نہیں ان کے مطلب ہم فیملیز کی رضا مندی سے ہم نے شادی نہیں کی ہے اچھا بہت شکریہ آئیشہ پرگرام دیکھئے آن ایر جواب دیتے ہیں آپ کو پرگرام رہنمائی میں آپ نے کال کی آئیشہ بہت شکریہ آپ کا میری دعا ہے سبحان اور آپ کی جوڑی کو اللہ تعالی سلامت رکھے معاملات میں آسانیاں ہو جائیں دل نرم ہو جائیں دیکھو بیٹا خود سے جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں پریشانی ہی پریشانی ہوتی ہیں ہر اس کام میں برکت اور خیر ہوتی ہے جس میں گھر کے بڑوں کی رضا شامل ہو آپ نے قدم تو اڑھا لیا کورٹ میریج کر لی قانونی طور پر تو صحیح جائز ہے کورٹ میریج بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ آقل ہیں بالی رہے ہیں اپنی فیصلے کر سکتے ہیں لیکن جس کام میں دونوں کے گھر والے دونوں کے گھر کے بڑے افراد والدین کی رضا جس میں شامل ہو اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور خیر بھی ہوتی ہے ہمارے انگ جنریشن کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے آپ دیکھیں یہ پریشانی ان کو مناتے ہیں ان کو اگر نراض تھے ان کو منا لیتے ہیں ان کا کام تھا سبان صاحب کا کہ اپنے والدین کو رضا مند کرتے ہیں آپ کے والدین بھی رضا مند ہوتے ایک اچھے طریقے سے معاملات بنتا ہے جس میں بڑے موجود ہوتے ہیں تو اگر خدا نہ خاصا کوئی اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے تو گھر کے بڑے افراد اس کو ٹیکل کر لیتے ہیں میں چاہوں گی کہ اس کا تفصیلی جواب آئیشہ کا بریک کیونکہ آگئی ہے ایک پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں آپ رہے گا ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملتے ہیں پروگرام رہنمائی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رہنمائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ایس ایم مبشر آلم صاحب اور وقفہ پہ جانے سے قبل آئیشہ کی کال تھی اور اس کا جواب ڈاکٹر صاحب دے رہے تھے اور یقینا ہم جو بھی فیصلہ کریں اپنے والدین اور دونوں کے جو پیرنٹس ہیں ان کی رضا مندی سے باہمی رضا مندی سے یہ کام کرنا چاہیے اگر ہم سب کو خوش رکھیں گے خوشی کے ساتھ سب کو لے کے چلیں گے تو یہ مسائل ہمارے اور آپ کے گھروں میں نہیں ہوں گے جس ناسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب مزید کیا فرمائیں گے جی بالکل آئیشہ کے لیے جن کی والدہ کا نام ہے نین لوفر اور سبحان نجم جن کی والدہ کا نام ہے شبانہ ہم ان دونوں سے کے لیے دعا گوں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے بڑے افراد کو گھر کے بڑے افراد کو اللہ تعالیٰ راضی فرما دے آئیشہ بالمشافہ ملاقات کے لیے آپ ڈی ایچ اے گرانچوپی بھی آ سکتی ہیں اگر وہاں سے قریب پڑتا ہے آپ کیا آپ کے گھر کے نظریک ہے یا گرشہ نے اقبال ہیڈ آفیس دو ہے ہمارا وہاں بھی آپ رابطہ کر سکتی ہیں ان ٹیلی فون نمبر پر جو ٹی وی سکین پر آ رہے ہیں اور آئیشہ میری بہن ایک وزیفہ بارکہ میں بتا رہا ہوں یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود دو سو بار پڑھ لیا کیجئے اور سبحان کے تمام گھر والوں کو تصور ملے کے دم کر دیا کیجئے اور رب کریم کی بارکہ میں دعا کیا کیجئے کہ ان کے دنوں کو نارم اللہ تعالیٰ فرما دے اور یہ آپ سے راضی ہو جائیں اور ساری مخالفتیں دور ہو جائیں اور آپ کی ازواجی زندگی اچھی ہو جائے سب میں محبتیں اور پیار جو ہے وہ بھرپور طریقے سے آپ کے ساتھ شروع ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ معاملہ بھی بہتری ہو جائے گی اور جتنا جلد ہو سکے میری پیاری بہن آئیشہ آپ بالمشافر ملاقات کریں کچھ اسٹار کی پوزیشن بھی خراب نظر آ رہی ہے اور آپ نے بغیر استخارے کے شادی کر لی ہے دونوں کے ناموں کی میچنگ میں بھی تھوڑا تھا فرقہ رہا ہے تو آپ جتنا جلد ہو سکے بالمشافر ملاقات کیجئے محترمہ ڈاکٹر فرد صاحبہ آپ سے ملاقات ضرور کریں گی صحیح ایک کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام سوہیل صاحب کیا سوال ہے آپ کا حضرت میرا سوال یہ ہے کہ میں مغرب کے بعد جو ہے نا باہر نہیں نکل سکتا ہوں جو گبرازتی ہوتی ہے سوہیل صاحب اپنی والدہ کا نام بتائیے گا محمد صحیح والدہ کا نام ہے جمیلہ جمیلہ سوہیل صاحب ہے اور ان کی والدہ کا نام جمیلہ ہے مغرب کے بعد اب باہر اگر نکلتے ہیں کیا ہوتا ہے مجھے گبرازتی نیسل ہوتی ہے نا اور کام بھی نہیں ہوتا ہوتا ہوں اچھا سوہیل صاحب یہ سلسلہ آپ کے لئے میرے در کاریز بہت زیادہ ہے سوہیل صاحب السلام علیکم والیکم السلام سوہیل صاحب آپ کے ساتھ یہ سلسلہ کتنے عرصے سے جاری ہے حضرت میں 6-7 سال ہو گئے اچھا والدہ مہترمہ آپ کی موجود ہیں جی جی بالکل اور والدہ مہترمہ کی جو والدہ ہیں یعنی کہ آپ کی نانی صاحبہ ان کا نام بتائیے ان کا رحیمہ نام ہے دوبارہ بتائیے سلیمہ اچھا آپ رہتے کہاں ہیں میں کراچی کراچی میں رہتے ہیں اچھا آپ اپنی والدہ سے ہی معلوم کیجے گا کہ وہ نین کی حالت میں ڈڑتی چونکتی جھٹکے سے لگتے ہیں ان کو جی بالکل لگتا تھا بالکل یہ کنفرم کرنا تھا سخاری کی ریپورٹ آپ سے سوہیل صاحب پروگرام دیکھتے رہے گئے بہت شکریہ بھائی آپ کا اور نیر آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں میرے بھائی سوہیل پروگرام رہنمائی میں آپ نے کال کر کے اپنی پرابلم ہم سے شیئر کی ہیں میں دعا کروں گا رب کریم کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی والدہ محترمہ کو بد اثرات سے محفوظ کرمائے سلسلہ آپ کی والدہ سے ہی بگڑا ہوا ہے بد اثرات کی وجہ سے خبائی سے جنات کی وجہ سے تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ بلوشاہ و بلاخات کر لیجئے ان ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کر لیجئے مکمل اسپریشوال ٹریٹمنٹ جس کو روحانی علاج کہا جاتا ہے وہ ہوگا اس کے ذریعہ اللہ کی کلام کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بد اثرات کا خاتمہ کیا جائے گا اور کچھ وزائف بھی آپ کو بتا جائیں گے کچھ صدقات آپ کو بتا جائیں گے مکمل روحانی علاج ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں بہتری آ جائے گی اور جتنا جھلد ہو سکے آپ کو بلوشاہ ملاقات کیجئے جس طرح سے آپ لائف پال کے ذریعہ ہمیں اس پرگرام میں اپنے مسائل بتاتے ہیں ڈاک سب یہاں موجود ہوتے ہیں ان کا حال بتاتے ہیں طبعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دعاوں کے وجہ سے جس طرح سے دعائیں بتائی جاتی ہیں ذکر و عذکار بتائی جاتے ہیں وہ تمام چیزیں سب مل جل کر جب ہم کسی ایک مسئلے پر کسی ایک مسئلے کا شکار ہوتے ہیں اور جو بھی حل اس کا مباشر صاحب سب یہاں پر بتاتے ہیں تو یقینا ہم جو بھی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کے حضور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مسئلے سے نجات عطا فرمائے آپ سب کو بھی جو دیکھنے والے ہیں آپ لائف کال کے ذریعہ شامل ہو جائے ہیں ہم یہاں پر موجود ہیں ایڈریس بھی آپ کو سکرین پر دکھائی دیے جائیں گے نمبر آپ کو دکھائی دیے جاتے ہیں ڈاکسا بھی بتاتے ہیں ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں گاہ بگاہے کیونکہ یہ وہ تمام ذرائع ہیں جن کے ذریعے آپ رسائی حاصل ہو سکتی ہے روحانی سوشل ویلفر ارگنائزیشن پر اور جو ایڈریس آپ کو دکھائی دیا جاتے ہیں بتائے جاتے ہیں ان پر آپ رابطہ کر کے روحانی سوشل ویلفر ارگنائزیشن تک ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں نوٹ فرما لیجے 0301-235-9922-0345-3054-325-0334-364-3385 پی ٹی سیل نمبر نوٹ فرما لیجے 021-348-34242 ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں چوبیس گھنٹے یہ ایس ایم ایس سرویس کھلی ہے ٹائپ کیجئے آئی او ایل اسپیس دیجئے اپنا نام لکھئے اپنے والدہ کا نام اپنا مسئلہ بیان کیجئے اسے سینڈ کر دیجئے 4472 پر یعنی ڈبل 4472 پر خطو کتابت کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں جوابی لفافے کے ساتھ خطر سال کیجئے روحانی سوشل ویل فر اورگنیزیشن ریڈسٹرڈ پی او باکس نمبر ٹیبل ون ٹو ون کراچی پی او باکس نمبر ٹیبل ون ٹو ون کراچی اسکائپ آئی دی سکائپ آئی ڈی نوٹ فرما لیجئے شیخ 9036 ایمیل ایڈرس ایمیل ایڈرس پر بھی آپ روحانی سوشل ویلفہ ارگنیزیشن پر رابطہ کر سکتے ہیں ایمیل ایڈرس نوٹ فرما لیجئے ایمیل ایڈرس سے روحانی ویلفہ ٹرسٹ ایٹ یاہو ڈاٹ کام روحانی ویلفہ ٹرسٹ ایٹ یاہو ڈاٹ کام تو یہ تمام ذرائع ہیں آپ کی آسانی کے لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ روحانی سوشل ویلفہ ارگنیزیشن پر تک اپنے مسائل پہنچا سکیں آپ اپنے لیے پریشان ہیں یا کسی اپنے پیارے کے لیے تو آپ رابطہ کیجئے روحانی سوشل ویلفہ ارگنیزیشن پر ڈاکٹر مبشر عالم ساوہ موجود ہوتے ہیں اور اپنا مسئلہ وہاں تک پہنچا دیجئے بہترچہ خانہ آدھا دوہ خانہ کی جانب آتے ہیں اور جس طرح سے ان لوگوں کا بہت پسندیدہ سیگمنٹ ہے صرف خواتین میں نہیں حجرات میں بھی یہ بہت مقبول ہے کیونکہ اکثر کوئی مسئلہ درپیش ہے اور اگر صرف مرد حضار گھر میں موجود ہیں تو وہ فوری طور پر کیسے نکلے اس کو حل کر سکتے ہیں یہ جانیں گے سب سے پہلے میرے میں تیزابیت ہو جاتی ہے گیس کا خاص طور پر اگر شکایت ہے گیس کی اس کا تدارک کیسے کیا جاتا ہے بہت شکریہ زینب صاحبہ پہلے میں ایک مرتبہ پھر آنانسمنٹ کر دوں کہ دی ایچے کے قرب جوار میں رہنے والے لوگ دی ایچے کرانچی میں دی فینس کے قرب جوار میں رہنے والے ہمارے بھائی بنجیتے بھی ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ دی ایچے فیس ٹو دی ایچے ایکسینشن فیس ٹو نادرہ آفیس کے سامنے کے ایف سی ہے اور کے ایف سی کے بیہائن بلکل اس کے جسٹ بیک سائیڈ پر جو سرویس روڈ ہے اس روڈ پر روحانی ہربل کلینک کے نام سے کل افتدہ ہو چکا ہے شام چھے بجے سے رات نو بجے تک لوگ بالمشاہم ملاقات کر سکتے ہیں ہم سے انشاءاللہ جمعہ تل مبارک کے علاوہ تقریبا روزہ نہیں وہاں نشست ہوگی تو یہ آپ کو خوشخبری ایک سنانی تھی پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے اپھارہ سا ہونے لگتا ہے اگر رات بے رات یہ گرانی سی محسوس ہو تو بڑے پریشانی ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے یہ بڑی لائچی آپ کے کچھن میں ہوتی ہے بڑی لائچی یہ ہمارے کیمران میں دکھائیں گے اس کو بڑی لائچی یہ ہے بڑی لائچی اس بڑی لائچی کو چھیل لیجے اس کے تین عدد دانے تین عدد دانے سیدھی ہتیلی پہ رکھ کر سلام و قلم رب الرحیم چودہ مرتبہ پڑھ لیں اور ان دمان تین دانوں کو چبھا لیں تو اس طریقے سے جتنے بھی گیس کے معاملات ہوں گے میدے میں گیس بن رہی ہوگی وہ تکلیف دور ہو جائے گی وہ گرانی سی کیفیت جو ہے وہ نارمل ہو جائیں گے اور دن میں تین مرتبہ کر لیجے گا صبح دوپیر اور شام اس طرح سے آپ تین دن کرنے ہیں انشاءاللہ و تعالی گیس کا ختمہ ہوگا میدے کے اندر سکون آپ کو حاصل ہوگا بہت آسان ہے بہت آسان ہے ہر سالان میں تقریباً استعمال ہوتی ہے بڑی الہیچی ایک چھوٹی الہیچی ہوتی ہے ایک بڑی الہیچی ہوتی ہے بڑی الہیچی کے تین عدد دانے لینے صرف تین عدد دانے ان دانوں پر آپ سلام و قلم برمی پڑھ لیں گے سات مرتبہ پڑھ لیجے چودہ مرتبہ پڑھ لیجے اور اس کو چبانا شروع کیجے انشاءاللہ و تعالی پانچ سے سات منٹ کے اندر گیس جو ہے نارمل ہو جائے گا آپ کا مہدہ اور گیس کی جو تکلیف ہے گیس کی جو شکایت ہے وہ دور ہوگی انشاءاللہ و تعالی دوسرا نسخہ عموماً اچھا یہ کھانا نہ حضب ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے سردیوں میں پانی کا لوگ استعمال کم کر دیتے ہیں پانی کم پیتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے تیضابیت بڑھ جاتی ہے گیس بڑھ ہونی شروع ہو جاتی ہے دوسرا جو دوسرا ہے وہ ہے تیز بخار اچانک تیز بخار ہو جاتا ہے بچوں کو بھی ہو جاتا ہے بڑے افراد کو بھی تیز بخار ہو جاتا ہے اچانک اور جب یہ بخار ہو جاتا ہے تو بڑے پریشانی ہو جاتی ہے راتوں کو ہوسپیل بھاگنا پڑتا ہے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑتا ہے انٹی بائیوٹیک استعمال کرنی پڑتی ہیں آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے کالی مرچ کالی مرچ یہ ہے کالی مرچ یہ بھی آپ کے نظام نہیں آئی کالی مرچ اس کالی مرچ کو لے لیں پچاس گرام اور پچاس گرام لے لیں تلسی کے بیچ یہ بڑے کام کے بیچ ہوتے اس کو گھر میں رکھا کر رہے ہیں تلسی کے بیچ پچاس گرام ان دونوں کو صفوف بنا لیں پچاس پچاس گرام لے کے صفوف بنا کے رکھ لیجئے اور ان دونوں صفوف کے اوپر ان کو مکس کر لیجئے اور اس پہ پڑھ لیجئے ایک تالیس مرتبہ سورہ فاتحہ الحم شریف اول آخر تین تین مرتبہ دوشی وزاد اور دم کر لیجئے اور چھوٹے بچے ہیں معصوم تو کوارٹر تی سپون چائے کا چوتھائی چمچہ اس سے چھوٹے ہیں تو اور اس کو آدھا کر لیں اور بڑے افرادیں تو آدھا چمچہ ٹی سپون صبح دوپیر اور شام استعمال کریں انشاءاللہ تین خوراکوں کے اندری بخار کی تیزی ختم ہو جاتی ہے اور نورمل جاتا ہے انسان یہ نو سائیڈ ایفیکٹ ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا یہ حرف سے اور آپ کے کچن کے ذاتر اس میں آئیٹم ہم بتاتے ہیں وہ اشیاء جو آپ کے کھانے میں استعمال ہوتی ہیں تو اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اسی طریقے سے پہچیدہ امراض کے حوالے سے روحانی ویلفر ٹرس پر وہ عدویات موجود ہیں ناظرین جن کے استعمال سے موزی سے موزی امراض کا علاج ممکن ہے الحمدللہ ہمارے پاس طبع نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کڈنی کیور موجود ہے گردوں کے جملہ امراض کے حوالے سے دوا روحانی نورِ چشم موجود ہے آنکھوں کے جملہ امراض سے مطالق اس سے مطالق حتیٰ کہ کسی بھی وجہ سے بینائی کا ختم ہو جانا اندھے پن کا علاج بھی ممکن ہے اگر آپ کا کسی حادثے کی صورت میں کسی بیماری کی صورت میں آپریشن ناکام ہونے کی صورت میں کالا پانی اتر گیا ہو موتی آ گیا ہو یا آنکھوں میں پتنیوں میں وائبریشن ہو نظر کی کمزوری ہو کسی بھی حوالے سے آنکھوں کی جملہ امراض کے لیے روحانی نورِ چشم موجود ہے کینسر کا بہتر علاج طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں موجود ہے ڈائلیسز پہ جو لوگ چلے جاتے ہیں ڈائلیسز ہفتے میں تین تین مرتبہ ہوتے ہیں ہمارے پاس ایسے مریض موجود ہیں جن کا علاج کیا گیا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا علاج کراتے رہیں اس روحانی علاج کے ساتھ جو یہ طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار علاج ہے اس کو پلس کرنے اس کو ایٹ کرنے آپ کا پتہ چل جائے گا ایک مہا کے اندر تین ہفتے ہو گئے اندر کہ کتنا تیز سے آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا اور ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے آکیا انٹرویو بھی دیا کہ ان کے معاملات بہتر ہو گئے وہ ان پیچی دامراز کا شکار تھے الحمدللہ بہتر ہو گئے اس حوالے سے سکن کی ایک جیزی ہے اس کو کہتے ہیں سورائیسز تب میں کہاتے ہیں جلدی کینسر پورے جسم سے خوشکی گرنے لگتی ہے پوری سکن جو ہے ایسی ہو جاتی ہے مچھلی کی سکن ہو پورے جسم میں خاری شدید ہو جاتی ہے ایکزیما کا بگڑے ہوئی شکل ہے یہ ایکزیما بڑھ جاتا ہے اور سورائیسز کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس میں کچھ پرہنس کروا جاتے ہیں کچھ آئیٹ بینٹ بنا جاتا ہے روحانی آئیٹ بینٹ وہ دیا جاتا ہے الحمدللہ ایک مہینے میں اس سے فائدہ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے مہترم نادرین گزشتہ پروگراموں میں ہم نے آناؤنسمنٹ کیا تھا ایٹس جس کا عالمی دن میں منایا گیا ایٹس یہ وہ موزی مرضیں جو جان لے واہے اس سے بالکل گھبرانا نہیں چاہیے الحمدللہ روحانی بیل فیر پر اس کا علاج ممکن ہے طبعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں وہ بہت آسان علاج ہیں ایٹس کے ایسے مریض آئے ہیں جنہوں نے کوئی بتفیلی نہیں کی تھی لیکن انہوں نے کسی کا ریزر استعمال کر لیا اور تھوڑا تھا کٹ لگ گیا وہ ریزر جو تھا ایڈ والے کا تھا ایڈس ہاؤس کو ایچائی وی تھا اور وہ ایچائی وی کا شکار ہو گئے کسی کی سریج استعمال کرنے سے بھی ایچائی وی کا شکار ہو جاتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے خدا نخواستہ کہ کوئی بتفیلی کرے یا غلط معاملات کرے جس کی وجہ سے لوگ شرماتے بھی ڈر کے مارے بتاتے نہیں ہیں بلکل بتائیں اپنے مولیچ کو ایچائی وی کی ریپورٹ کرائیں اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس آئیں اور طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو ایڈس کا علاج ہے وہ کروائیے انشاءاللہ تین حقوں کے اندر آپ کو دوبارہ ہم ریپورٹ کروائیں گے اور آپ کا ایچائی وی ختم ہو چکا ہوگا الحمدللہ اللہ کی عطا سے پروردگار عالم کا یہ احسان ہے کہ پاکستان میں یہ بہت دارہ ہے روانی سوچل ویل فر آرگنیشن جو دعا اور دعا کے عنوان پر کام کر رہا ہے دعا اور دعا ساتھ ساتھ یہاں سے دعاوں کا سلسلہ بھی جاری ہوتا ہے اور دعا بھی ساتھ ساتھ دی جاتی ہے ہماری ہر پروڈیکٹ روانی ہر بل پروڈیکٹ ریئیسٹرڈ ہے اور اس پروڈیکٹ کے اوپر ہر ایک پروڈیکٹ پر ہر ایک دعا کے اوپر الحمدلللہ سمہ الحمدلللہ اللہ کا کلام پڑھ کر اس کو دم کیا جاتا ہے سبان اللہ تو شفا من جانب اللہ ہے تو پہلے ہی دعاوں کا اتمام کر لیا جائے کہ اس سے پہلے کہ دعا کا وقت ہے دعا کا وقت نہیں ہے اب ان کو گھر لے جائیے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خاکم مدار اللہ تعالیٰ تمام کو سہتے کلی عطا فرمائے تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ سہتے کلی عطا فرمائے تو موزی امراض جو جو بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ نیچرل چیزوں سے ہٹتے جا رہے ہیں آرٹیفیشل چیزیں ہم نے اپنی زندگیوں میں بھرپور دریجے سے شامل کر لیے ہیں تو نیچرل کی طرف آئیے دنیا پہ بہت بڑا کام کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آپ انقریب ایک بہت بڑی خوشکبری سنیں گے اسی پروگرام کے اندر کہ نیچرل حرب کے اوپر کتنا بڑا کام کیا جا رہا ہے آلٹرنیٹیف علاج کے اوپر کتنا بڑا کام کیا جا رہا ہے انشاءاللہ آپ کو خوشکبری سنائے جائے گی ان لوگوں کے لیے بھی خوشکبری سنائے جائے گی جو علاج کر رہے ہیں مختلف طریقے کار علاج پر لگے میں شب روز تو ان کے لیے بھی خوشکبری ہوگی انشاءاللہ انقریب پروڈیکٹ مکمل ہو جائے تو ہم اپنے اسی پروگرام کے اندر آپ کو خوشکبری سنائیں گے ٹھیک ہے راکس اپ بھی جس طرح سے آپ ہربل پروڈیکٹس کے حوالے سے بھی آپ نے ارشاد فرمایا اور الحمدللہ لوگوں کو اس سے فائدہ بھی حاصل ہو رہا بہت سارے لوگ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں اور مزید ایسے لوگ ہیں جو ہمیں کال کر کے راکس اپ کو بھی کال کر کے اس پروگرام میں کال کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوا ہے اور ہم آنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں جن کو فائدہ حاصل ہوا ہے اور جو ظاہر ہے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس وقت ایک کالر ہے جو شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام جی کون بھائے کہاں سے بات کر رہے ہیں جنہ اسمت اللہ بات کر رہا ہوں اسمت اللہ آپ نے نام بتایا اپنا جی جی کیا سوال ہے آپ کا بھائی جی ہمارے مسئلہ ہے ہمارے گھر میں کچھ ہر سے مسئلہ سر رہا ہے پہلے میری امی کو جنہری ہو گیا تب پھر ابدو کو والدہ کا نام بتا دیجئے والدہ کا نام بتا دیجئے جی لال جان نئی سمجھ نہیں پائی ہوں دوبارہ بتائی گا لال جان لال جان لال جان اچھا اسمت بھائی السلام علیکم والیکم سلام اسمت اللہ صاحب آپ کہا رہے تھے جی میں بلوچستان سے ہوں بلوچستان جی اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی بہت شکریہ آپ کا اسمت اللہ صاحب ہماری دعایں اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خوشحالی اطاف فرمائے بیماریوں سے آپ کے تمام گھر والوں کو محفظ فرمائے بھائیہ نماز پر نگانہ پر قائم ہو جائیں روز آنا اکتالیز دن تک سورہ فاتحہ اول آخر تین دن مرتبہ دروشی کے ساتھ پانی پر دم کر کے تمام گھر والوں کو پلائیں آپ بھی پیئیں اکتالیز دن تک آپ کو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ اول آخر تین تین مرتبہ دروشی اور پانی کی بارڈل پر دم کر کے تمام گھر والوں کو پلائیں اللہ تعالیٰ صحیح تنظم سے تفرمائے ایک پی او باکس نمبر ہے نوٹ کر لیجئے روحانی ویل فیر کا پی او باکس نمبر ہے لفافے کے اوپر لکھیں گے روحانی ویل فیر ٹرسٹ پوز باکس نمبر ٹپل ون ٹو ون پی او باکس نمبر ایک 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 دو ایک کراچی اس ایڈریس پر فوراں جوابی لفافے کے ساتھ خطر روانا کیجئے یہاں سے آپ کو نقوش وغیرہ مکمل روحانی راج کے طریقہ کر آپ کو مختلف ہدایات دی جائیں گی تحریح کر کے روانا کریں گے انشاءاللہ وطالعہ معاملات میں بہتری آجائے گی بہت شکریہ بھائی ٹھیک ہے جس طرح سے ڈاک سب ہم کولر ہم شامل ہوتے ہیں اور اپنے مسائل ہم تک پہنچ جاتے ہیں اور آپ طبعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یا ذکر و اسکار کے روشنی میں دعاوں کے ذریعہ آپ علاج بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سہت کاملہ آجلہ نصیب فرمائے ڈاک سب آپ کچھ حرصہ روحانی حرص کے حوالے سے ہم بتا رہے تھے کہ بلیٹ پیشر کا علاج الحمدللہ ممکن روحانی ویلفر ٹرسور شگر کا علاج الحمدللہ ہنڈیڈ پرسن ممکن ہے شگر کو ختم نہیں کرتا کیا جاتا جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے دھوکہ دیتا ہے فراڈ کرتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پرامپر علاج کر رہے ہیں شگر مکمل طور میں ختم نہیں ہو سکتی شگر کنٹرول ہو جاتی ہے ایک مہینی کے دوا سے انشاءاللہ شگر مکمل کنٹرول میں آتی ہے اور پھر اس کا ایک ڈوز بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو ایک چھوٹکی کھانی ہے پھر ایک چھوٹکی میں شفا ہے اتنی تھی ساری گولیاں کھانے میں شفا نہیں ہوتی بہت وقت ایک چھوٹکی میں شفا ہو جاتی ہے شفا منجانی بیلا ہے تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جوائنٹ کیور جن کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے وہ دوا ہے ہمارے روحانی جوائنٹ کیور کے نام سے اس سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے خواتین کے امراضیں نسوا ہوتے ہیں اور ان کے لیے ٹوٹل ہماریاں جو ہے وہ اس پر ڈسکس کرتی ہیں محترمہ ڈاکٹر فراہ صاحبہ جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ خواتین کے انٹرنل مسائل پر گفتگو کرتی ہیں اور ان کو دوائی سجیس کرتی ہیں ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم نورین نورین آپ ہماری آواز کو سن رہی ہیں نورین آپ ہمارے ساتھ ہیں جی جی میں آپ کے ساتھ ہوں السلام علیکم مجھے یقین طاقت سے اپنے والد کے بارے میں پوچھنا تھا جی نام بتا دیجئے والد کا علیاقت خان اچھا علیاقت خان صاحب کی والدہ کا نام بتائیے میری بہن حفیظن حفیظن چیک ہے چیک ہے عمر کتنی ہے علیاقت صاحب کی ان کے سکتی فائد سکسٹی پلس سکسٹی فائیف جی جی کراچی میں ہی رہتے ہیں جی کراچی میں ہی رہتے ہیں اچھا جوڑوں کا درد جو ہے کتنے عرصے سے ان کو ہے ان کو تقریباً چار پانچ سال پہلے ہی ڈائیبیٹیس کی شکایت ہو تھی اس کے بعد سے ان کو جوڑوں میں چانگیں ان کی بلکل سن رہتی ہیں اچھا نہیں سن ہونا ایک الگ چیز ہے اور جوڑوں میں تکلیف کا ہونا الگ چیز ہے اور یہی بتائیے کہ کیا جوڑوں پہ ورن بھی آ جاتی ہے سوچن بھی ہو جاتی ہے جی جی پیروں میں بلکل تلوے جو ان کے ہیں وہ اقدم سوچنا شروع جاتے ہیں چل نہیں سکتے ہیں گھتنوں میں تکلیف ہو جاتی ہے میری بہن بہت شکریہ پروگرام دیکھتے رہی ہے اونر جواب دیتے ہیں آپ کو پروگرام رہنمائی میں آپ نے میری بہن فون کر کے اپنے والد محترم لیاقت صاحب کے لیے عرض کی ہے اللہ تعالی لیاقت صاحب کو سہت کاملہ آجلہ تفرمائے تمام بیماریوں سے ان کو شفاء کلی عطا فرمائے آمین لیاقت صاحب سے کہیے اگر ان میں حمد ہے تو بالمشافہ ملاقات کر لیں ورنہ ان کی تمام ریپورٹس میڈیکل ریپورٹس کی پورٹر کاپی کر کے ایک فائل کور میں رکھی اوپر فائل پر نام لکھ دی لیاقت خان اور ہمارے پاس سے لے کر آئیے انشاءاللہ سڑھا ہوتا اللہ ان ریپورٹس کی روشنی میں ہم مطالعہ کریں گے اس کے بعد پھر آپ کو دوائی سجد کریں گے سگر بھی کنٹرول ہوگی اور جوائن پین جو ہرہا ہے ان کو اس میں بھی ان کو بہتری آ جائے گی ایک ماہ میں اور اس کے لیے عابی شفاء بھی ہم اپنے پاس سے دیتے ہیں تو جب عابی شفاء پیتا ہے انسان تو وہ دم کی ہوا پانی ہے اور دواء اور دعا سا ساتھ ہوتی ہے اور پھر جو دم کی اوہ پانی ہے اللہ کا کلام پڑھ کے جو پانی دیا جاتا ہے وہ آب شفا ہے اور اس پانی کو بھی ہم نے ریجسٹر کرا لیا ہے الحمدللہ تو آپ کو بے فکر ہو کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور جہاں اللہ کا کلام پڑھ دیا جائے تو کئی گناہ زیادہ طاقت اس دوا میں اور اس پانی کے اندر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آب شفا عام منرل وارٹر سے زیادہ طاقتور پانی ثابت ہوا ہے تو علیہ قصہ کے لئے انشاءاللہ مکمل ان کا علاج کیا جائے گا ان کو دوا بھی دی جائے گی ان کو نقوش بھی دیں گے دعای شفا کے نقش بھی دیں گے تمام نقوش ہماری طرف سے دی جاتے ہیں تعویزات کا کوئی حدیعہ نہیں ہوتا تعویزات تمام فیس اب اللہ دی جاتے ہیں ٹھیک ہے علاج کے طریقے کار بتا دیا جاتا ہے تو آپ لکے علاج کرا لیں گی ایک مہینے کے اندر انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا چھیک ہے اور جس طرح سے میسیج کے ذریعے بھی لوگ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ میسیج بھی شامل کریں کال کے ذریعے تو آپ لوگ شامل ہو رہے ہیں بس ایک ریکویسٹ ہے جب بھی کال کیجئے آپ اپنے ٹی وی کا والیم بند کر دیا کیجئے اور جو سوال ہوئے پیپر پر لکھ کر رکھیں تاکہ باستانی جب آپ کو سماد کریں تو آپ باستانی اپنا مسئلہ یہاں تک پہنچا سکیں پروگرام رہنمائی میں پروگرام رہنمائی آپ ہی کے لیے سجایا گیا ہے سمارا گیا ہے پروگرام رہنمائی میں بلکل وقت کیونکہ ختم ہوا چاہتا ہے تو آپ کی آمد کا شکریہ در کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی تمام تر برکتیں عزمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنی مذبان سیدہ زینب کو پروگرام رہنمائی سے دیجئے گا اجازت مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا رہنمائی کی پوری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے فیمان اللہ